سو آج کی لیب میں ہم لوگوں نے کیگ کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل سٹڈی کرنی ہے اور اس کو ایکسپلور کرنی ہے کمپلیٹلی ٹھیک ہے کیگ کیا ہوتا ہے بیسیکلی کیگ is a Kyoto encyclopedia of genes and genomes یہ ایک ایسا ڈیٹا بیس ہے جو آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز of genes and genomes دے گی اس میں ہم بہت سارے سسٹمز سٹڈی کریں گے اور جینز کے ہی ریلیشنز آگے سے ہم سٹڈی کریں گے سو ویسے یہ بہت زیادہ ہائی لیول کا ایڈوانس لیول کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس کو یعنی کہ ہم لوگ جب بھی ہم لوگوں کو کوئی ایڈوانس لیول کی انفرمیشن سٹڈی کرنی ہوتی ہے یا اس جین کے بارے میں میکسیمم ایڈوانس لیول تک انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے دن ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو چلیں اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی یہاں پر انفرمیشن دیکھ لیں یہ ضرور پڑھا کریں آپ کو ڈیٹا بیس کی انفرمیشن ہونی چاہیے کہ ڈیٹا بیس ہے کس چیز کے بارے میں مطلب یہ جو ڈیٹا بیس ہے یہ آل آباؤٹ ہے کس چیز کے بارے میں سو اس کی کچھ اسمیں یہاں پر ریلیز ڈیٹ لکھی ہوئی یہ ریسرچ سینٹر لکھا ہے جو اس کو ریسرچ سینٹر بیسکلی وہ سینٹر ہوتا ہے جو اس ڈیٹا بیس کو مینج کرنے کی ساری ذمہ داری اس آرگنیزیشن کے ذمہ ہوتی ہے سو اس کے بعد ویب یہاں پر بتایا ہے کیگ مپر جو ہے وہ یوز کر تو یہ ساری انفرمیشن بھی تھوڑی بہت ہمیں پتا ہونی چاہیے اس کے بعد آپ اس پر کلک کریں گے کیگ کے اوپر تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری آپشنز ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہاں پر ہم کیگ کے اوپر جائیں گے تو یہ اس کا ہوم پیج ہے اس کیگ کے اندر جو ہے کتنے اور ڈیٹا بیسز مرج ہیں جو کہ ہمیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی انفرمیشن جو ہے لینے میں یہاں پر ہیلپ کریں گے لیکن کیگ سے آپ صرف ایک ٹائپ کی انفرمیشن نہیں لے رہے آپ بہت ساری ٹائپ کی انفرمیشن یہاں سے لے رہے یہ ڈیفرنٹ ڈیٹا بیسز کے اندر مرج ہیں تو اس کے بعد یہ کیگ کا ہوم ہے ریلیز نورس ہے کرنٹ سٹیٹسٹکس ہے اس کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں اس کی تھوڑا سا ریلیز کی انفرمیشن ہوتی ہے یہاں پر کہ جو کیگ ہے وہ کب ریلیز ہوا اور اس کی اپڈیشن وغیرہ کے بارے میں ساری انفرمیشن آپ کو یہاں سے ملے گی یہ کیگ کی جو ہے نا جنرل انفرمیشن ہے کہ کیگ is a ڈیٹا بیس ریسورس for understanding high level function and utilities of biological system such as the cell, the organism the ecosystem from the molecular level information especially large scale molecular data sets. Large scale molecular data sets are basically those data sets which are generated by some type of high level of genome sequencing genome sequencing basically کیا ہوتی ہے کہ آج کل ہمارے پاس یہ next generation sequencing جو ہے NGSE بہت زیادہ in ہے sequencing ہی کا process ہوتا ہے جس کے result میں ہمارے پاس sequences generate ہوتے ہیں DNA کے sequences generate ہوتے ہیں یہ sequencing کا جو process ہوتا ہے and other high throughput experiment technologies high throughput experiment بھی basically یہی sequences ہی generate ہوتے ہیں ان technologies کے results میں بھی مگر different series of technologies کا ہوتا ہے کہ they use different types of methods and different types of technologies in their methodologies ٹھیک ہے سو یہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو یہاں پر idea ہونا چاہیے پھر database can't use keg overview searching keg keg mapping color code these are all type of options which we have in our keg database we will discuss in detail so keg کے اندر ہمارے پاس اور objects کون کون سے ہوتے ہیں pathway maps آتے ہیں آپ کے پاس keg کے db links ہوتے ہیں ٹھیک ہے hierarchies جو ہے آپ کے پاس hierarchies آرہی ہوتی ہیں سو کے سوفٹریے کی اپی ایس بھی ہمارے پاس اس کی اویلیبل ہیں کچھ سوفٹریے جو آپ انسٹال کر سکتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں جو کہ آپ ہوم پہ اپنے جو ہے سوری ڈیسٹوپ کے اوپر آپ جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں سو یہ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ مزید اس کی انفرمیشن ہے مین انٹری پوائنٹ to the keg's web service اس کو آپ لوگ اچھے سے دیکھ لیں گے یہ کیا ہے keg do ٹھیک ہے یہاں پر دیکھتے ہیں کلک کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں کچھ data oriented entry points ہیں جس میں ہمارے پاس keg pathway ہے keg bright ہے keg کی ہی مزید categories ہیں کہ system information اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لئے آپ کو یہ یہ databases use کرنے ہیں اگر آپ کو genomic information چاہیے تو اس کے لئے آپ کو یہ والے databases use کرنے ہیں اگر آپ کو chemical information چاہیے then you have to use these type of databases and if you want to get the health information then you will use keg network keg disease and keg drug دیکھیں یہاں پر categorize کر دیا ہے ان سارے databases کو جو کہ اس کے اندر merge ہیں آپ کی information کے according اور requirement کے according آپ کو وہ databases خود چوز کرنے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کی کچھ مزید detail ہے یہ آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ لیں گے پھر ہمارے پاس جو سب سے پہلی چیز آتی ہے data oriented entry میں keg pathways ہیں یہ ہمارے پاس سب سے important entry ہے اور ہم لوگ آج کی lag میں study بھی اسی کو کریں گے انشاءاللہ detail میں and باقی points بھی ہم تھوڑے بہت دیکھیں گے مگر mainly جو ہمارا focus ہوگا وہ keg pathway کے اوپر ہوگا یہ بہت بڑا database ہے بہت advanced level کا database ہے ایک لیب میں اس پورے database کو cover up کرنا possible ہی نہیں ہے so i will try کہ آپ لوگوں کو maximum level تک اس کی understanding ہو جائے keg pathway پہ آپ directly click کریں گے keg pathway is a collection of manually drawn pathway maps representing our knowledge of molecule interaction دیکھیں یہ جو ہمارے پاس dn ہوتے ہیں molecules ہوتے ہیں یہ آپ اس میں interact کرتے ہیں is a collection of manually drawn pathways ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کی interaction کی base میں pathway design کرتے ہیں کہ وہ pathway جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ gene کس طرح سے interact کر کے کون کون سے processes میں involve ہو رہی ہے اور وہ processes آگے کس کس function میں جا کے role play کر رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے ہم maximally gene کی functionality کو identify کر سکتے ہیں this is the main purpose of studying a pathway تو ہم لوگ جب بھی ہمیں اس طرح کی information چاہیے تب ہم کی طرف آتے ہیں ہمیں pathway کو study کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں pathway پتا ہونا چاہیے then پھر ہمارے پاس different ہمارے پاس functions ہوتے ہیں metabolism کا ہوتا ہے energy یہ نا different ہمارے پاس terms ہیں جو کہ different functions کے لیے use ہو رہی ہیں like carbohydrates, energy, nucleotide, amino acid, different type of functions ہیں metabolism کا یہ proper function ہوتا ہے پھر اب دیکھیں میں نے اس پہ click کیا تو یہاں پر میرے پاس global overview map یہ میرے پاس metabolism کے سارے maps آگئے different اگر آپ کو پورے پاتھویز دیکھ سکتے ہیں organism system کے اندر immune system کے پاتھویز ہیں جو جتنے بھی یہ سارے پاتھویز exist کرتے ہیں ان کی ساری detail ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں میں وہی بتا رہی تھی کہ سارے پاتھویز study کرنا ایک ہی لیب میں یہ possible ہی نہیں ہے جتنا ہم سے maximally study ہو سکے گا ہم وہ کریں گے تو جس طرح سے میں یہاں پر پہلے پاتھویز پہ click کرتی ہوں یہ دیکھیں میرے پاس ابھی اس کا نا پورا graph بن کے آ رہا ہے بہت کمپلیکس پاتھویز ہوتے ہیں اس میں دیکھیں یہ جو dots ہیں یہ jeans کو show کر رہے ہیں ٹھیک ہے like آپ یہاں پر اگر click کرتے ہیں ادھر یہ دیکھیں dot کے اوپر یہ cursor میں نے رکھا تو یہ آگے سے اس نے structure بتا دیا compound کا نام بتا دیا ٹھیک ہے compound کی اس کی ساری chemical structure بتا دیا اور اس کی information بتا دیا اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس different colors کے dots show ہو رہے ہیں basically compound کو show کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس c20500 ایک اور compound ہے جس کا نام یہ ہے اور اس کی chemical structure یہ ہے اس کا pathway اور اچھا دیکھیں pathway کی involvement پھر آگے بتا رہا ہے کس کس اور pathway میں یہ same compound involved ہو رہا ہے and then یہاں پر ہمارے پاس pathway ہیں four pathways میں یہ available ہے اس کے بعد کے پاتھوے میں three کے پاتھوے ہیں کے موڈیول میں بھی اس کی involvement بتا رہا ہے chemical substances میں اس کی involvement بتا رہا ہے کیم کے اندر اس کی یہ اسی compound کی information ہے all links کا مطلب ہے اسی کی information آپ کو یہاں سے بھی مل رہا ہے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی information چاہیے you can take it from here by just clicking on it پھر اس کے بعد ہمارے پاس اس کی مزید detail آپ دیکھیں ہمارے پاس اچھا یہ تو چلو ہمارے پاس compound ہوگی یہ جو ہمارے پاس لکھے ہیں یہ کیا چیز ہے اس کے پر میں کلک کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سب pathways ہیں وہ ہمارے پاس grand pathway ہے اور یہ ہمارے پاس سب pathway ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں glyco cifigolipid biosynthesis lecto and new lecto series ٹھیک ہے یہ ایک الگ سے process ہے یہ بھی ایک الگ سے pathway ہے جو چھوٹے pathway ہیں وہ نام سے وہاں پر لکھے ہوئے ہیں اور وہ خود جو ہے ایک دیکھو organism کا ایک پورا کا پورا pathway یہاں پر draw کر کے انہوں نے دکھا دیا اور جو اس کے اندر سب pathways ہیں یہ سب pathways ہیں یہ دیکھیں یہ سب pathways ہیں یہ سارے یہ جو چھوٹے نام لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ الگ سے پورے پورے pathways ہیں مگر یہ small pathways ہیں اور وہ جہاں grand pathway آپ کے پاس یہ حالانکہ یہ بھی اچھے خاصے بڑے pathways ہیں یعنی کہ اگر آپ کو مزید اس pathway کی information چاہیے like اس کی glycolysis itself ایک الگ سے pathway ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی یہ جو نام لکھے ہیں یہ الگ الگ pathways ہیں different processes میں genes کی اور ان compounds کی involvement اور آگے سے ان کی interaction اور interaction کے نتیجے میں جو ہے functionality یعنی کہ کسی system میں کس طرح سے وہ اثر انداز ہو رہی ہیں اس طرح کے information جب بھی ہمیں چاہیے ہوگے ہم pathway کو use کریں گے pathway کو study کریں گے pathway کو ہی detail میں دیکھیں گے تو بہت زیادہ information ہے یہاں پر یہ آپ لوگوں نے biological sciences میں نا ہم لوگوں کو پڑھائے جاتے ہیں chemistry کے اندر biological chemicals کے اندر نا ہمیں پڑھائے جاتے ہیں کہ یہ different pathways ہوتے ہیں glycolysis pathway اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پر citrus cycle ہے یہ پینٹوز pathway ہے یہ فروکٹوز pathway ہے یہ different pathways ہوتے ہیں جو ہم لوگ study کرتے ہیں بہت ڈیٹیل میں اور یہ انہی پاتھوز کو تھوڑا سا ڈراغ کر کے دکھایا ہوا ہے اچھا یہ تو ہمارے پاس ہوگیا pathway کی information پھر اس کے بعد اگر میں نے یہاں سے کوئی specific پروٹین کا پاتھوز find out کرنا ہے like pouring جو ہے ایک جین بھی ہے پروٹین بھی ہے میں یہاں پر اس کا نام لکھ کے میں چاہا رہا ہوں کہ مجھے اس پروٹین کی involvement جو ہے کوئی ایسا پاتھوے مل جائے جس میں یہ پروٹین یا اس کی جین جو ہے وہ involve ہو رہی ہو ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا یہ different آگئے ہیں لیکن یہ اس کا نام نہیں ہے مطلب میں تو پورین لکھا ہے پورین اس کے کسی اور پاتھوے کے نیم کے اندر آرہا ہے لیکن پروٹین پورین کا پاتھوے نہیں ہے میں چاہا رہا ہوں کہ صرف پورین کا پاتھوے یہ دیکھیں نا پینسلین پینسلین اگر لکھیں گے تو ہمیں سمپل یہ مل جائے گا یہ تو ٹھیک ہوگا لیکن پورین نیم کے اندر آرہا ہے لیکن وہ پورین ہے نہیں یہ دیکھیں ہے یہ پینسلین کا پاتھوے یہ دیکھیں پینسلین اورں پینسلین اور پوں سپورین بئیس زیند اور ہم لگ ہیں اوہاں فیلسل اندر آرہا ہے کیوں کہ ہاں پینسلین، سپورین بیسن Yea ملجحہ کیوں کہ کہ یہ کیا چیز ہے کس طرح سے پاتھوے ہے کس کی چیز میں انوارڈ پینسلینزار پروڈیوز only بائی فنجائی اس کی تھوڑی سی دسکرپشن بتائی بھی اس پاتھوے کی ٹھیک ہے آر پروڈیوز بائی فنجائی اور بیکٹیریا بات انٹی بارٹکس آر سنتیسائز فور سو بائیو سنتیس آف ادر میٹیبلائرز پینسلین آر سفیرو سنتیس یہ ہمارے پاس کچھ اور انفرمیشن آرہی ہے پاتھوے اس کی تو یہاں پر اگر میں کلک کروں کہ تو اس کی ڈیٹیل جو پاتھوے ہے وہ میپ مجھے مل جائے گا اب دیکھیں یہاں سے مجھے کمپلیٹ پاتھوے مل گیا لیکن یہ پورین کا نہیں ہے میں نے پہلے ہی بتایا کہ پینسلین کا ہے پینسلین کے ساتھ کے اور کمپاؤنڈ ہے سفیلو سپورین ہے یہ پورین نہیں ہے یہ بسکلی پورین الگ سے بائیو سینٹسز اگر میں یہاں پینسلین لکھتی تو اس کا یہاں پر پراپرلی دیکھیں پاتھوے ہے اگزسٹ کرتا ہے اگر تو پاتھوے یہاں اگزسٹ کرتا ہوگا پھر تو آپ کے پاس پہلے شروع میں ہی آ جائے گا یہ دیکھیں پینسلین کا پاتھوے یہ لیکن اگر نہیں اگزسٹ کرتا ہوگا تو اس طرح سے وہ کیورڈ سرچنگ ہوتی ہیں تو وہ کسی اور پروٹین کے نیم میں یا کسی اور پاتھوے کے نیم میں اگر پورین کا نام بھی آ رہا تو دیکھیں وہاں مجھے سرچ کر کے پہلے پہلے دے دیئے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم پاتھوے سرچ کرتے ہوتے ہیں اگر ہمیں کسی پروٹین کی ریلیٹڈ کوئی پاتھوے چاہیے ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھیں ہم ڈیزیز بھی چیک کر سکتے ہیں ڈیزیز میں جو پاتھوے انوالو ہو رہے ہوتے ہیں سرچ بائی نمبر نیم ڈسکرپشن کٹیگری پاتھوے اور جین یہاں پر آپ لکھ لیں جین کا نام ٹھیک ہے سرچ بائی ڈیز اگر آپ کی سپیسیفک ڈیزیز میں سرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس جین کو اس جین کی انوالمنٹ تو آپ دیکھتے ہیں ویسے میں تو کسی سپیسیفک ڈیزیز میں نہیں چاہ رہی تھی میں چاہ رہی تھی کہ بس مجھے مل جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے پہلے مجھے مل گئے ملٹی ڈرگ ریزیسٹنس سوڈو مناس ایراغنیس انفیکشن اس انفیکشن میں یہ پورین پروٹین کا کام ہے یہاں پر لکھا ہے اوور ایکسپریشن اوپ ایکسپریشن بامس ڈیگریز ایکسپریشن اوپ پورین یعنی کہ پورین کا جو ایکسپریشن ہے وہ ڈیگریز ہوتا ہے اور اوپ ایکسپریشن ہوتا ہے اوپ اوپ ایفلکس بامس کا اور موٹیشن اندہ ٹارگرز دیز میکنیزم ایڈیئرز دیٹ ملٹی ڈرگ ریزیسٹنس ٹھیک ہے تو اس طرح کی انفیکشن بھی ہمیں پتا چل سکتی ہے کہ اگر ہم کسی سپیسپک پروٹین کی کسی ڈیزیز میں انفیکشن چیک کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم ایسا پاتھ پر ڈھونا چاہیں جس میں ہمیں اس کی ڈیزیز کی انوالمنٹ اس کی انوالمنٹ ان ادر ڈیزیزز وہ مل جائے تو ہم وہ ایسیلی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں پر اس کی ساری ڈیٹیل بھی ہمیں مل گئے ڈسکرپشن میں ہمیں اس کی ساری ڈیٹیل مل جائے گی اس کو اب ایک دفعہ ریڈ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کا کونسپٹ اور اچھا ہو جائے گا then اس کے بعد انفیکشن ان ڈیزیز سوڈو مناس ارگناس یہ ساری اس کی انفرمیشن ریفرنس ٹائٹل یہ سارے ہمیں مل جائیں گے ٹھیک ہے جی پھر برائٹ ہائیرارکی میں آپ جائیں تو یہاں پر آپ کو اس کی ہائیرارکی کی ایک چھوٹی سی وہ مل جائے گی کہ کس طرح سے جو ہے اس کو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا اس کے بعد اگر جینز میں ہم جائیں تو یہاں پر بھی دیکھیں آپ جینز کا نام لکھ سکتے ہیں میں سیم ہی جینز کا نام لکھ رہی ہوں اگر آپ ارگنزم سپیسفک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہاں پر گو پہ جائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ سب سے پہلے پہلے مگر یہ ریفرنس دے رہے ہیں پروٹین ایکوپورین لکھاو ہے اسپورین لکھاو ہے ایپورین لکھاو ہے ایکزیک نیم میچ نہیں ہو رہا چلیں ہم کسی پہ بھی کلک کر لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ہمیں اس کی بھی ساری ڈیٹیل ہمیں میل رہی ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں آپ نے ایک چیز جو اور کی ہے کہ آپ کو یہاں سے پاتھویز نہیں مل رہے ہیں سرف ہمیں کیگ پاتھوے سے مل رہے تھے یہاں پر ہمیں دوسری انفرمیشن مل رہی ہے اس کے ڈسکرپشن اس کے موٹف وغیرہ اور دوسری انفرمیشن جو ہے وہ ہمیں یہاں سے مل رہے ہیں لیکن پاتوز یہاں سے نہیں مل رہے کیونکہ صرف کیگ پاتوے جو ڈیٹیبیس ہے وہ آپ کو پاتوے دے گا اگر آپ کو پاتوے سرچ کرنے تو آپ کو کیگ پاتوے یوز کرنا پڑے گا اگر آپ کو کوئی اور ٹائپ کی انفرمیشن چاہیے لائک اس کی ڈیزیز کی انفرمیشن چاہیے تو آپ کیگ ڈیزیز استعمال کروگے اگر آپ کو کیگ اگر ڈرگ کی انفرمیشن چاہیے آپ کیگ ڈرگ کے اوپر جاؤگے کے لیے آپ ڈرگ پہ جائیں گے جینز کے لیے آپ ڈرگ پہ جائیں گے برائٹ آپ کو ڈومین اور اس کی موٹف کی ڈائپ کی انفرمیشن آپ کو دے گا ٹھیک ہے لیکن میں ڈرگ کی اوپر کلک کرتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ سرچ ڈرگ بائی ڈی نمبر نیمز اگر آپ کو ڈرگ کی انفرمیشن چاہیے تو آپ ڈرگ کا نیم لکھو گے اور پھر آپ انٹر کرو گے لیکن یہاں پر آپ کو پاتھوے نہیں دے گا پاتھوے صرف آپ کو یہاں سے ملیں گے کیگ پاتھوے سے اور سب سے موسٹلی یوزڈ جو کیٹگری ہے نا کیگ کی وہ کیگ پاتھوے ہی ہے مطلب کیگ کو آپ ہمیشہ پاتھوے کے لیے سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاتھوے جو ہے اس کی سب سے امپورٹنٹ انٹیٹی ہیں ٹھیک ہے جی تو بس آج کا یہ لیکچہ اسی طرح سے تھا آپ باقی خود ایکسپلور کریں اس کو دیکھیں اور اس کو سٹیڈی کریں ریڈ کریں اس کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اس کی میکسیمم انفرمیشن آپ جو ہے وہ لے سکیں